بنا کر کہ ان کو پیش کر دیا کہ بھڑکاؤ مفتی کہ زہریلا مفتی میں کہہ رہا ہوں کس نے ان کو ادھیکار دے دیا اس بات کا کہ وہ یہ کہہ ہیں کہ وہ بھڑکاؤ مفتی ہے کہ جرم ثابت ہو چکا ان کا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میں اس پنگتی کے ساتھ اپنی اس گفتو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں مفتی سلمان صاحب کی جلد از جلد رہائی ہو اس کا مطالبہ کرنے کے لیے یہاں پر گیاپن دیا ہے سیٹی مجسٹیٹ نے بھی یہاں پر سیٹی مجسٹیٹ آپ کو دیا گیا ہے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھئے انہوں نے جو سپیچ دی ان کی سپیچ کا ایک ٹکڑا لاشٹ کا ٹکڑا لے کر کے وائرل کیا گیا میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری سپیچ ان کی سن لیجئے جو لوگ ان کے تعلق سے یہ ایف آئی آر کرا رہے ہیں میں یہ بھی بتلاتا چلوں آپ کے اس چینل کے مادہم سے کہ چار دھارائیں لگی ہیں ان کے اوپر ایک ایک سو تریپن ایک یہ آئی پی سی کے دھارہ کے تحتی ہے اور اسی طریقے سے پانسو پچپن اور ایک سو چودھا اور ایک سو اٹھاسی اور یہ سب اسی تعلق سے ہیں کہ انہوں نے بھڑکاؤ بیان دیا ہے اور یہ سب اسی دھارہ اسی کے اس میں آتی ہیں دھارمی بھڑکانی کے تعلق سے ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان کو اس پیچ دیکھئے اس کا آپ اگر سیاق و سباق دیکھیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ وہ جو بیان تھا تو وہ فلسطین اور اسرائیل کو لے کر کے تھا کہ جو وہاں پر ننے بچوں پر اور خواتین پر بچوں پر بوڑوں پر جو آج ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کس نے نہیں مانا کیا عالمی عدالت میں اسرائیل کو مجرم نہیں مانا مجرم مانا ہے نا یہ بات تو پوری دنیا نے دیکھی ہے اس کو لے کر کے انہوں نے کہ جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں وہ کتے ہیں ہم ان کا ویروت کرتے ہیں اور وہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کچل سکتے ہیں جو مظلوم قوم ہیں تو اس مظلوم قوم کی وہ آباز اٹھا رہے تھے نہ کہ یہ کہ کسی خاص دھرم وشیش کو لے کر کے انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا گیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتہ کہہ دیا گیا پوری سپیچ میں ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں اس بات کو کہ وہ دکھائیں کہ کہیں ہندو لفظ کا انہوں نے استعمال کیا ہو یا کسی دھرم کا یا کسی قوم کا انہوں نے نام لیا ہو انہوں نے پوری سپیچ کے اندر کچھ نہیں کسی گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہا ہو نہ کسی دل کا نہ وہ کسی دل سے تعلق رکھتے ہیں وہ امن و سکون کا پیغام پوری دنیا میں الحمدللہ لے کر کے جا رہے ہیں ہمارے شہر حلدانی کے اندر بھی آئے تھے ابھی پیچھے وہ تو وہاں پر بھی انہوں نے الحمدللہ ہم یہ جانتے ہیں یہ تمام علماء کرام ہیں وہ عوام بھی جانتی ہے کہ کتنے نشے لیے ان کی تقریروں کو سن کر کے نشے چھوڑ چکے ہیں کتنے سٹے باز راہ راست پارا چکے ہیں کتنے جوے باز کتنے اپنی غلط حرکتوں سے دور ہو چکے ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں اب ایسے لوگوں کی آوازوں کو اگر بند کرنے کی سازشہ کی جائیں گی تو پھر ہوگا کیا ہمارا یہ ملک جائے گا کہاں پر اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خاص دھرموں کو یعنی مسلمانوں کو لے کر وہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں تی راجہ کو کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ قتل غارت کی بات کرتا وہ آج کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں اور صرف ایک ایف آئی آر اگر کرا دی جائے تو کیا اس پر گرفتاری کا کوئی معاملہ بنتا ہے گرفتاری کا تو نہیں پہلے آپ ان کی سپیس سنیں پہلے جرم ثابت ہو وہ کوئی مجرم نہیں ہے اور مفتی سلمان اظری صاحب نے الحمدللہ جب مظاہرہ کرنے والے پہنچے تو وہاں پر پولیس کا سٹڈی کے اندر یہ بیان دیا بھی تھا کہ مظاہرہ نہ کریں اور جتنے بھی مظاہرین ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوں ہم ان کا صحیح کر رہے ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد وہ تو انہوں نے اپیل کی ورنہ پورے ہندوستان بن کے اندر روڈوں پر ہوتے لوگ وہ تو انہوں نے اپیل کی اگر وہ فسادی ہوتے اگر وہ یہ چاہتے کہ پوری دنیا میں اگر وہ یہ چاہتے کہ یہ فساد ہوں تو وہ کیوں کرتے وہاں پر یہ اس طرح کی اپیل وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں اور گئے بھی واپس تمام چاہنے والے اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے تو وہ صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کل میڈیا ہے سمجھ رہے ہیں خاص کر سب کی بات نہیں کرتا حق کی بات کہنے والے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں انہوں نے ایسے مجرم بنا کر کہ ان کو پیش کر دیا کہ بھڑکاؤ مفتی کہ زہریلا مفتی میں کہہ رہا ہوں کس نے ان کو عدیقار دے دیا اس بات کا کہ وہ یہ کہیں کہ وہ بھڑکاؤ مفتی ہے کہ جرم ثابت ہو چکا ان کا ملزم ہونا اور مجرم ہونے میں زمین آزمان کا فرگ ہو جی مجرم پہلے عدالت عدالت سے ثابت تو ہو جائے کہ وہ مجرم بھی ہیں نہیں انہوں نے یہی سپیچ میں کہا تھا کہ میں مجرم نہیں ہوں میں کرمنا نہیں ہوں مجھا یہاں لائے گیا ہے میرے سپیچ کی تحقیق ہو رہی ہے میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں بہرحال ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو رہا کیا جائے تمام ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء حلدانی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر تشریف لائے ہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ آواز ہماری دور تک پہنچے گی اور ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے گا